شاید آپ پروبلم سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت سارے ہیلتھ رسک جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتے ہیں وہ ہے اور سب سے زیادہ خطرناک چیز جو کہ ہے انفیکشل ڈیزیز جس کو ہم نورملی وائرل انفیکشن بھی اسلام علیکم میرا نام ہے سعد اور امیر آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کون سی ایسے ہیلتھ ایشیوز ہوتے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں آپ کی کیٹ فیس کر سکتی ہے اور وہ ڈیڈلی بھی ہو سکتے ہیں آپ کی کیٹ کے لئے اور کس طرح سے آپ لوگ اس کو پریونٹ کریں گے کس طرح سے اس سے بچا جا سکتے ہیں میں یہاں بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں رہتے ہوئے بات کروں گا جس سے آپ لوگ کو بہت ساندھ سمجھ آ جائے گی ویڈیو کوئن تک لازم ہی دیکھ لے گا آپ لوگ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والے اس کے اندر تو سب سے پہلے ہم یہاں بھی بات کریں گے سب سے زیادہ خطرناک چیز جو کہ ہے انفیکشیر ڈیزیز جس کو ہم نورملی وائرل انفیکشن بھی کہتے ہیں یا وائرل ڈیزیز بھی کہتے ہیں نورملی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیلسی وائرس پہلے کے بھی نہیں آئے یا ایف آئی پی اب ایف آئی پی کو چھوڑ کے بہت سارے ایسی وائرسز ہیں جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں ویکسینیشن کے ثروہ کر سکتے ہیں اب ویکسینیشن کون سی کروان نہیں ہے یہ آپ کو آپ کا ویٹ کی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ آپ کی کیٹ کے لئے کون سی سوٹے بل ہے میں نے آلرڈی اس کے اوپر کافی تین چار طرح کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ کافی سارے انفرمیشن مل جائے گی لیکن اگر آپ لوگ ان فیوچر بچنا چاہتے ہیں ڈیڈلی ڈیزیز سے تو لازمی اپنی کیٹ کی ویکسینیشن کروا لیں اب میں یہاں پہ اس پروگلم کی بات کروں گا جس کو شاید آپ پروگلم سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت سارے ہیلتھ رسک جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتے ہیں وہ ہے اور ویٹ آپ کی کیٹ اور ویٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ خوش ہو رہی ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ فلفی ہو رہی ہے زیادہ پیاری ہو رہی لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے ہیلتھ رسک بھی اس کے ساتھ آ رہی ہوتے ہیں جس کے نیسے دائیبیٹیز آ رہا ہوتا ہے فیٹی لیور ڈیزیز آ رہی ہوتی ہیں اس کے اب ساتھ سکن ڈیزیز آ رہی ہوتے ہیں اس طرح کہ بہت ساری پروبلم کریٹ کر رہا ہوتے ہیں اگر آپ کی کیٹ اور ویٹ ہے تو اس کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اس کو نورمل ویٹ کے اندر لے کےیں چیک کریں کہ آپ کی کیٹ کا ویٹ کتنا ہھنا چاہیے اس کا چیک اپ کروائیں گے دوکٹر سے کہ اس کا ویٹ کتنا ہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے آپ کی کیڈ اور ویٹ ہوتی جائے گے تو ہیلتھ رسک اتنے ہی زیادہ انکریز ہوتا ہی جائیں گے اور جو لیور کی پروگلم ہے یا سکن ڈیزیز ہے یا ڈائیبیٹیز ہے یا اس طرح کی جتنی بھی پروگلم ہے یہ بہت زیادہ ڈیڈلی حد تک جا سکتی ہیں تو پھر ہم بات کریں گے پیراسائٹس کنٹرول کے بارے میں پیراسائٹس کنٹرول کے اندر نورملی فلیز آ رہی ہوتی ہے جو کہ کیٹس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں اگر جو میں بھیل آپ لوگ کے نظر آ رہی ہیں تو اس سے سیریس لیں کیونکہ وہ سکن ڈیزیز کا بھی باعث بن سکتی ہیں وہ اور بھی بہت ساری پروگلم کریٹ کر سکتی ہیں خون چوسکی ہوتی ہیں اس سے امیونٹی جو ہے ان کی ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے بہت ساری پروگلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے بہت ساری چیپ پروگٹس بھی مارکٹ میں ملتی ہیں آپ لوگ ڈوکٹر سے بھی سیجیشن لے سکتے ہیں اس کے لیے اس کے اندر ہی اگر ہم بات کر لیں ڈیورمنگ کی بھی ڈیورمنگ میں بھی ٹیپ وام ڈراؤنڈ وام یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتا ہے ڈیورمنگ بھی آپ لوگ اپنی کیٹ کی ریگولر ہر تین سے چار مہینے بعد لازمی کروا لیا کریں اور پھر ایک اور پروگلم جس کو آپ بہت زیادہ آوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے ڈینٹل ہیلک کیر ڈینٹل ہیلک کیر بہت زیادہ ضروری ایک چیز ہے جس کی آپ کو شروع سے ہی کیر گرنے بڑھتی ہے اگر آپ شروع سے کیر نہیں کریں گے اس چیز کی اور کیٹ کو جا کے چار پانچ سال میں چھ سات سال میں جا کے یہ پروگلم بھڑ جاتی ہے تو آپ کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹرول کرنا اور شاید آپ کے بہت زیادہ پیسی بھی لگ جائیں اس چیز کے اوپر تو آپ کوشش کریں کہ اس کو منیٹر کریں شروع سے ہی یہ کیٹ چھ سات ماہ کی ہو تو آپ سے منیٹر کریں گے اس کے دانتوں میں ٹارٹر تو نہیں جمرا مو سے بہت زیادہ سمیل تو نہیں آرہی یہ چیزوں کا آپ لوگ انہیں خیال رکھنا ہے اس کو میں نے ایڈیٹیئر میں ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے اس کا لنک بھی میں دیکھ دوں گا تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ مین پروبلمس ہی جن کا اگر آپ خیال رکھیں تو آپ لوگ بہت بہت ساری پروبلمس سے بچ کریں گے اس کے علاوہ یہ بہت سارے ہیلتھ ایشوزارے ہوتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو نظر آتے ہیں ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ شروع سے ہی منیٹر کریں اپنی کیٹ کی ہیلتھ کو کہ دیکھیں کوئی پروبلم تو نہیں چل رہی وہ اس طرح بیہیف کیوں کر رہی ہے ورنہ بعد میں اس حد تک بات پہنچ جاتی ہے کہ ڈوکٹر کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا تو امید ہے آپ لوگ کو میری ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر سمجھ آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں کن ٹوپک سوپر ویڈیو بنا ہوں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں آپ لوگ کے لیے منت کر رہے ہوں تو سپورٹ کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ